موسیقی ستاون افراد کی کرونا سی منفی ریپورٹ لیکن تین افراد کی مضبط ریپورٹ حاضر خطرہ ابھی تلا نہیں عوام احتیاط بردی دلے کلیکٹر نارائن بڑی انہوں نے مختلف منڈلز کا کیا دورا مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے غریب علاقوں میں غزہ اور رجم کی تقسیم موسیقی بودن رکنی اسمبلی شاکیل عامر و آرمو رکنی اسمبلی جیو ایمرڈی نے کی ریاستی وزیر سہد ایدلا راجندر سے ملاقات وہ مختلف امور پر کیا تبادل اقیاد موسیقی بینکس پر عوام مقصود فیصلے کو نظرانداز کرتے ہوئے عوام جانے انچانے میں گھر بلا رہی ہے کرونا ویرس پندرہ سو روپی آپ کی ایکاؤنڈ میں ہی رہنے والے ہیں جانے والے نہیں ہیں عوام احتیاط بڑھتے ہیں کرونا ویرس پندرہ سو رکنی اسمبلی شاکیل عامر و آرمو رکنی اسمبلی جیو ایمرڈی نے کی ریاستی وزیر سہد ایدلا راجندر سے ملاقات وہ مختلف امور پر کیا تبادل خیال آج ریاستی وزیر سہد ایدلا راجندر سے بودھن رکنی اسمبلی شاکیل عامر و آرمو رکنی اسمبلی جیو ایمرڈی نے ملاقات کرتی ہوئے اپنے اپنے حلقے اسمبلی کے موجودہ حالات سے واقعی فید کروائے اسی طرح حلقے میں موجود آئیسولیشن وارڈز ڈاکٹرز کی تعداد کارنٹین میں موجود افراد کی سہد کی متعلق مکمل تفصیلات فراہم کرتی ہوئے محکم سہد کو اور بھی مستحقم کرنے کے لیے امداد کی فراہمی کے لیے درخواست کی جس پر وزیر سہد نے مضبیط ردی عمل کا اظہار کیا اور حلقے میں جارے کاموں کے سپائش کے اور لوگ ڈان میں سختی سے عمل کرنے کی ہدایتی بودھر منڈل مستقیر کے کنٹورمنٹ علاقوں میں زلے کلیکٹر نارین رڈی نے دورہ کیا اور صورتحال کا لیا تفسیری جائزہ زلے نظم آباد بودھر منڈل کے مختلف علاقوں کا زلے کلیکٹر نارین رڈی نے دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا تفسیری جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے ساتھ اور چھے وارڈوں کا دورہ کرتے ہوئے لوگ ڈان پر عمل آباری کا جائزہ لیا بات اصان زلے کلیکٹر نے کہا کہ بلدی اوہدیدار پولیس ملازمین کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ علاقوں سے باہر آنے والوں کو سختی سے ہدایت کی جائے اور مینسپالٹی اور طبی عملے کو کنٹورمنٹ والے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ظلے میں تین نئے کیسوں کے ساتھ ساتھ کل اٹھاون کیس ریپورٹ ہوئے ہیں عوام گھروں میں محدود رہے اور سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل آباری کو یقینی بنانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے صفیت ریشن ہولڈرز کی خاتوں میں رحم جمع کی گئی ہے وہ رحم کبھی بھی لے سکتے ہیں اس رحم کے لیے بینکس کے سامنے حجوم کی شکل میں جمع نہ ہونے کا مشورہ دیا اور باہر نکلنے سے پہلے ہی ماسک لگانا بے حد ضروری ہے اور لوگڈون پر سختی سے عمل آواری ہے عوام مزید اور کچھ دن تاؤن کرے سختی سے عمل آواری ہے کنٹری کنٹری اندھو کوندی انتے یک وائرس ویاب چی آرکھا ٹڑا نکی یک وائرس ویاب چی ایک چین بریگ جیڑا نکی انتے گانے کورا گیال کوشم ہو لیا دین کوشم ہو کادو تو دائچے سی میروں واتھی کوشم ویل دی باڑت پاڑ وائرس چیچکو دو واتھی چالہ ٹائم ہندی لوگڈون کے باعث غریب عوام اور مزدور طبقہ پریشان رکنے اسملی بیقالہ کنشگپتہ کی جانب سے سولہ یوم سے دس ہزار افراد میں غزا کے پیکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں رکنے اسملی بیقالہ کنشگپتہ نے کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کھل کیے محکم سہیت مینسپارٹی پولیس اور ریونیو تلگو صحافیوں کی جانب سے رات دن مصروف رہنے کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے رکنے اسملی نظمباد اربن بیقالہ کنشگپتہ کی جانب سے نظمباد کورپوریشن میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے خدمات انجام دینے والے محکم تبوہ سہیت مینسپارٹی پولیس ریونیو اور تلگو صحافیوں میں دوپہر کی کھانے کے لیے غزائی پیکٹس کی تقسیم گشتہ پندرہ یوم سے روزانہ دس ہزار افراد میں عمل میں لائے جا رہی ہے بیقالہ کنشگپتہ نے ڈیوٹی انجام دینے والے عہدیداروں کے لیے لوگ ڈان تک کھانے کا انتظام کرنے کا عظم کرتے ہوئے اس کا دو اپریل سے آغاز کیا اور اس کے لیے چار ٹیموں کو تشکیل دیتے ہوئے روزانہ شاندار فوڈ پیکٹس کی اس نظام آباد میں لوگ ڈان کے بعد ڈیوٹی پر تینات عہدیدار کھانے پینے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پولس مہکی میں سہت آما میونسپل تلگو صحافی اس میں مصروف ہے لہذا ان تمام افراد کو کھانے کی سہولت پراہم کرنے کے لیے دو اپریل سے اس پروگرام کی شروعات کی گئے بیگالہ کنزگپتہ نے اپنے بیان میں شہر کی عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیاں اور تلنگانہ حکومت کی حدیعت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں رہنے کو ترجی دے انہوں نے مہکی میں پولس و زلے انتظامیاں کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کے اور عوام سے خواہش کی کہ وہ اہودیداروں کا تاؤن کرے اور شہر اور ریاستی تلنگانہ وہ ملک سے کرونا ویرس کی قادمی کے لیے تاؤن کرے بینکز شاپز اور سرویس پرائنٹ سینٹر پر ایک ہزار پانسو کے حصول کے لیے عوام کی طویل خطار بینکز اور ریشن شاپ پر عوام حجوم کی شکل میں اکھٹھان نہ ہو زلے کلیکٹر نارائن رڈی کا بیان حکومت کے جانب سے تمام ریشن ہولڈرز کے اکاؤنٹس میں ایک ہزار پانسو روپیر رقم جمع کر دیئے کے ہیں اس رقم کے حصول کے لیے مختلف بینکز بینکز سرویس پرائنٹس کے نظر مرد القواتین کی طویل خطارے لگائی جا رہی ہے لوگ کی توسی کی بات متوسط طبقہ ضروریہ اشیاء کی قریدی کرنے کے لیے بیچان ہے آج زلے کلیکٹر نارائن رڈی نے عرصہ پلی میں واقعی ایس بی آئی برانچ کا دورہ کرتے ہوئے جائز آلیا جہاں پر عوام طویل خطاروں میں نظر آئی اس واقع پر زلے کلیکٹر نے کہا تاکہ حکومت کی جو رقم دی گئی ہے وہ آپ تمام کے خاتوں میں محفوظ رہے گی خاتوں سے باہر نکالنے کی فکر نہ کریں جو آپ کے رقم ہیں وہ آپ لوگوں کی ہی رہے گی کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہ سکے لوگڈاون پر عمل کریں فاصلہ بنائے رکھیں حجوم کی شکل میں جمع نہ ہونے کی گزارش کی سرکاری احکامات کی ہدایت پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ ویرس کا قاتمہ کیا جا سکے اس موقع پر کلیکٹر کے ہمراہ بینک کے مینجر ویپ رساد وہ دیگر موجود تھے ماہ رمضان کے موقع پر ہوتلز کو دے جائے اجازت ریڈ زون علاقوں میں صفائی کے ناقص انتظامات منفی نتائج کی دارہ جاتی سطح پر کیا جائے اعلان زلے صدر مجلس اتحاد المسلمین محمد فہم نے کیا زلے کلیکٹر سے مطالبہ لگ بک تیم بجے کے خریب میری زلے کلیکٹر صاحب سے بات کی جسے ہم نے چار پوائنٹ اپنی طرف سے اٹھایا ہیں نمبر ون جو ریڈ زون علاقوں میں جو کنٹرومنٹ علاقوں میں جس طرح سے ادراباد اور دوسرے شہروں میں پازیٹ یو کیسے سانے کے بعد سے سپائی کا انتظام کیا گیا ہے اس طرح سے یہ ریڈ زون علاقوں میں اس طرح کا انتظام سانیڈیزیشن کا نہیں ہوا ہے میں نے اس طرح بھی توجہ مفضل کرائی اور اسی طرح سے شہر ادراباد میں کچھ ہوتل کو پرمیشن دیئے ہیں کہ دو ڈیلیوری کرتے ہوئے وہ اپنی کاروبار کو جاری رکھ سکتے ہیں اسی طرح میں نے نظامباد کے اندر بھی کچھ ہوتل کو پرمیشن دیتے ہوئے اس کنڈیشن پر کہ وہ ماہ سیام کے کیونکہ ماہ سیام بلکل خریب ہے اسی تناظر میں اگر وہ راضی ہیں دو ڈیلیوری دینے کے لئے تیار ہے تو انہیں بھی اجازت دی جائے کرنکٹر صاحب نے اس تعلق سے غور کرنے اور انہیں اجازت دینے کے تعلق سے بھی بات گئی تیسری چیز ہوں میں نے کہی کہ جو کورنٹین سینٹرل میں اسولیشن سینٹرل میں جن لوگوں کو رکھا گیا تھا ان کے ریپورٹ بھی منس آئے انہیں بھی آفیشلی طور پر ڈکلیر کریں کیونکہ برادرانے وطن میں بہت بڑی غلط تہمی اور ان کے گھر والوں میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے ویرس پھیلہ ہوا ہے اور انہیں کورنٹینس کیا گیا ہے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لئے آفیشلی طور پر جل سے جل ڈکلیر کرنے کی معنی بات گئی موسم گرمہ کی سخت دھوپ میں محکم پولیس و محکم سہت کے ملازمین کی سہت کا خیال کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کورپوریٹر محمد منور علی کی جانب سے مشروبات کی کی گئی فراہمی جن میں آشو ورکرز بھی شامل ہیں جو اس سخت دھوپ میں بھی عوام کو کرونا وارس سے بچانے کے لئے دن رات مہنت کر رہی ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو اس دھوپ میں ان کی سہت کا خیال کرتے ہوئے ہر دل عزیز مجلس کورپوریٹر محمد منور علی کی جانب سے ان کے لئے تھنڈے مشروبات کا انتظام کیا گیا تاکہ ان کی سہت بھی اس دھوپ میں متاثر نہ ہو جس پر ان ملازمین نے مجلسی کورپوریٹر پر اس کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا کرونا وارس وابا کے پیشے نظر زلی نظم آباد کے کچھ علاقوں میں ہائی الٹ کیا گیا لوگڈاؤن کے موقع پر عوام کے نقل ہوا حرکت کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایسی پی سریڈ نواز کمار کا بیان ڈران کے امریکے ذریعے ریڈ زون علاقوں کا جائزہ نظم آباد میں کرونا وارس کی شدت اختیار کرنے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کو ریڈ زون قرار دیتے ہوئے ہائی الٹ وہ سیز کر دیا گیا ہے کرونا وارس کی وبا پھیلنے کے بعد شہر نظم آباد میں تیزی کے ساتھ مضبط کیس ظاہر ہوئے تھے جس کی وجہ حکومت نے نظم آباد میں ریڈ زون قرار دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنا شروع کرتے ہوئے اس پر سختی کے ساتھ عمل آوارے کی جا رہی ہے اور عوام کے نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے پولیس کی جانب سے ڈران کیمرے کا استعمال کیا جا رہا ہے آج پولیس کمیشنر کارتی کیا احکامات پر ایسی پی سٹری نواز کمار میں ریڈ زون قرار دیے علاقوں گولڈن جبلی، خیلہ روٹ، آٹو نگر، چودہویں ڈیویزن، اکبر باغ، المہ گھڈا و دیگر علاقوں میں ڈان کیمرے کے ذریعے عوام کے نقل و حرکت کا جائزہ لیا اس موقع پر ایسی پی نے کہا کہ شہر میں لوگڈان ہے لوگڈان کے موقع پر عوام کے نقل و حرکت کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور کنٹرول روم سے مکمل طور پر مونیٹرنگ کی جارہی ہے اور علاقوں پر نگاہ رکھی جارہی ہے جس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی جارہی ہے لہٰذا عوام گھروں تک محدود رہے لوگڈان پر عمل کرے اور اگر اس کی قلعہ فرضی کرنے کی صورت میں سخت ترین اقدامات کی جانے کا انتباہ دیا اور عوام کو تاؤن کرنے کا مشورہ دیا کاملیٹی کلیکٹر شہرط نے متعد پرائیمری ہلس انٹرز کے میڈیکل سٹاف کی ساتھ ایک جائزہ شلاس مناخت کیا اور کئی ہدایتیں دی کاملیٹی کلیکٹر شہرط نے کہا کہ طبی عملے کو اس ماہ کی سولہ اپریل کو ہوم کارنٹین میں رکھنا ضروری ہے کاملیٹی کلیکٹرینٹ ہال میں مختلف پرائیمری ہلس انٹرز کے میڈیکل سٹاف کے ساتھ ایک جائزہ شلاس مناخت کیا اس شلاس میں کلیکٹر شہرط نے کہا کہ بیرون ممالک سے اور دیگر ریاستوں سے آنے والی افراد کو اطلاع کی کارنٹین میں رکھنا ضروری ہے تیبی عملے کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان آنے والی افراد کو سرکاری ہسپیٹل میں حکومت کی مرات کی وضاحت کرے اور کہا کہ چھوٹے بچوں کو سو فیسٹی کا دلوانا ضروری ہے محکمے اور تیبی عملہ لاپروہی و غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے تو سخت کاروائی کی جائے گی اپنے فرائض کو منصوبہ بند طریقے سے انجام دے اور حاملہ قواتین اور غریبوں کے ساتھ رحمانہ طریقے سے عمل کیا جائے میڈیکل سٹاف نے ڈاکٹرز کے ساتھ ہم اہانگی کی ہے میڈیکل سٹاف نے ڈاکٹرز کے ساتھ ہم اہانگی کی ہے اور کہا کہ پرائیمر ہیل سینٹرز کو مشترکہ انداز میں چلائیں اور اس موقع پر کرونا وارس جنگ میں تیبی عملے تھے بہتر کار کردگی کی ہے اور اس موقع پر کرونا وارس جنگ میں تیبی عملے نے بہتر کار کردگی کی ہے جو کہ قابل ستائش ہے اس شلاس میں اڈیشنل کلیکٹر وینکٹیش راتھوڑ آسسٹینٹ کلیکٹر اور میڈیکل آفیسر چندشیک وہ دیگر آفیسرز موجود تھے آرمور میں لوگڈان کی پیشے نظر امام وو موازنین کی سہولت کے لیے پولیس ڈیپارٹمنٹ سے پاس کی سہولت کے لیے رکنے اسمبلی آرمور ایمیلے جیون ریڈیسرز نمائندہ کی کی صدر جمیت الولمہ حفیظ محمد ابراہیم جمیت الولمہ آرمور حفیظ محمد ابراہیم نے بتایا کہ آرمور میں لوگڈان کی پیشے نظر آرمور پیتکٹ مامری پلی کے امام وو موازنین مساجد کو جانے کے لیے دشواری پیش آ رہی تھی جس پر صدر جمیت الولمہ آرمور حفیظ محمد ابراہیم نے رکنے اسمبلی آرمور جیون ریڈیسرزز صاحب سے فون پر ربط پیدا کرتے ہوئے امام وو موازنین کو پولیس ڈیپارٹمنٹ سے پاس جارے کرنے کا مطالبہ کیا جس پر حلقیاتی قائد رکنے اسمبلی آرمور ایمیلی جیون ریڈی نے فورا ایزی پی آرمور سے بات کرتے ہوئے آرمور پیرکٹ مامری پلی کے مساجد کو فورا پاس جاری کرنے کو کہا جس پر حفیظ محمد ابراہیم نے رکنے اسمبلی اظہار تشکر کیا اس موقع پر حفیظ محمد عبدالوحید حفیظ محمد ادریس اور دیگر موجود تھے اللہ الرحمن الرحیم آرمور جمعیت علمہ کی جانت سے آرمور میں لاکٹون کے پیشے نظر امام اور موزنین کی سہولت کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ سے پاس کی سہولت کے لیے رکن اسمبلی جیون ریڈی صاحب سے نمائندی کی کی گئی جس پر جیون ریڈی صاحب نے ای سی پی آرمور سے بات کرتے ہوئے امام موزنین آرمور پرکٹ مانپلی کل اکیس مساجد کے لیے پاس جاری کرنے کے لیے کہا رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی صاحب نے جمعیت علمہ آرمور کی نمائندی کی پر فورا ای سی پی سے بات کرتے ہوئے اس معاملے کو ایک سی وی کی ہم جمعیت علمہ آرمور کی جانت سے امیل سہاب سے اظہار تشکر کرتے ہیں کیونکہ لاکڈون کے پیشے نظر امام موزنین کو مشکلات ہو رہے تھے اور تمام ہی آواننا سے گزارش کرتا ہوں کہ لاکڈون جب تک رہے گا آپ پولیس کا بھرپور تعاون کریں جزاک اللہ شہر کے ماروتی نگر میں واقعی سنیہا سوسائیٹی فر رورل ریکنسٹریکشن معذروں میں سکول کی منتظمین کے ذریعے احتمام ضروری اشیاء اجناس کی تقسیم عمل سوسائیٹی فر رورل تعمیر نو ڈیویزن کی سکول کے منتظمین کے ذریعے احتمام صدہیہ اور پرنسپل جوتی نے ضروری اجناس کی فراہمی پروگرام کے محصبہ نے سنیہا سوسائیٹی نے زلے کی وسائل سنٹر میں محنت کش غریبوں کو چانول مسالح جات کھانا پکانے کی تیل اور دیگر کھانا پکانے کے بردن جیسے ضروریات اشیاء مہیا کی ہے دیگر جیاستوں سے معاش کے حصول کے لیے زلے آنے والے دیگر افراد میں بھی ضروری سامان کے ساتھ ماسک تقسیم کیا سنیہا سوسائیٹی کے منتظمین صدہیہ نے کہا کہ پچھلے کچھ ارسے سے حکومت خدمت کے نظر میں عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے حکومت کی تاؤن سے کام کر رہی ہے اس کی ایک تہائی ذمہ داری لاؤگڈان کی عالم میں غریبوں کی مدد کرنا ہے اس تقریب میں سنیہا سوسائیٹی کے پرنسپل جوتی وائس پرنسپل راجشوری اور کوارڈینیٹر اور محکمی پولیس سائیرڈی اور فور ٹون رویندر نشہ کر 20 اپریل سے لاؤگڈان کے قواعد میں نرمی کے امکانات ریڈ زور علاقوں میں کوئی سہولت نہیں حکومت ہند کی جانب سے 20 اپریل سے سرگ گرمیوں میں نرمی کے جانے کے امکانات ہے روز مررہ کی ضروریات اور دکانات کو کھلی رکھنے کی پہلے سے ہی اجازت حاصل ہے اس کے علاوہ ریشن کی دکانے میواجات سبزیوں کی دکانات میڈیکل اشیا کے علاوہ دودھ پولٹری گوشت مچھلی اور الیکٹرو ایکشن آئیتی کی مرمت موٹر میکانک کار پمچر اور کیبل قدمات شروع کی جا سکتی ہے تاہم دکانات پر سماجی دوری کو بنائے رکھنا ضروری ہوگا لیکن ریڈ زون قرار دیئے گے علاقوں میں ان سہولتوں کی اجازت نہیں ہوگی نئی ہدایت میں بھی لگڈان کی دوران ملک بھر میں رائل وے ہوای میٹرو ودگر پبلک ٹرانسپورٹ بند رہیں تمام طرح تعلیمی ادارے کوچنگ سینٹرز پہلے کی طرح بند رہیں کاروباری ادارے سینیما ہال شاپنگ مال سناتی ادارے سب بند رہیں لیکن اوٹو سیکل رکشہ اور ٹیپ سرویس بھی بند رہیں چونکہ نظم آباد زلے ریڈ بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں حکومت کسانوں کی آخری فصل واپس خرید آرمور میونز پیٹسن پنڈیت ونیتہ پون اور کمیشنر شالجا نے کہا کہ کاشت کاروں کو لوگ کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور حکومت کسانوں کی آخری فصل واپس خرید کی کمیشنر شالجا نے اس کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا ویرس سے بچاؤں کے حصے کی طور پر لوگ ڈان پر عمل درامت کر رہی ہے خیال کیا چھتا ہے کہ کسان خریدار مراکس پر تاجروں کی حمیت حاصل کرنے دھانت پر رکھ کر رہی ہے اس زلے کلیکٹر نارائن رڈی نے گوشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ 63 نمون جانج کے لیے بھیج گئے تھے اور ان میں سے 57 نمون منفی تھے اور باقی تیل مضبیت پائے گئے ہیں اور کہا کہ 63 افراد مرکز سے آئے ہوئے تھے ان میں سے 32 افراد مضبیت ملک سے آنے والے اور زلے سے 527 افراد کے نمون لسٹ کے لیے روانہ کیے گئے ہیں ریپورٹ آنا باقی ہے مجلسی وفت کی موجودگی میں 40 افراد مارکلور کارنٹین سینٹر سے گھر کو کیا گیا منتخل نظام آباد کے موضہ مارکلور میں ایک کارنٹین سینٹر کا قیام عمل میں لیا گیا تھا جس میں کرونا وارس سے مجھ افراد کو رکھا گیا لیکن اب ایک کے بعد ایک منفی ریپورٹ حاصل ہونے پر انہیں گھر کو روانہ کیا جا رہا ہے گجتر شیب افراد جن کی منفی نتائج حاصل ہوئے تھے انہیں بھی گھر بھیجا گیا جس میں قلعے کے رہنے والے مجی بودین جو نظم بات کے پہلے کرونا وارس متاثر ہیں ان کے بھی افراد خاندان موجود ہے اور اب اس سینٹر پر صرف سترہ افراد موجود ہے جن کو بھی جل از جل رہا کیا جا گا اس مقی پر مجلس رپٹی میر محمد عدریس خان ٹاؤن صدر شکیل فاصل کورپوریکٹر محمد منور علی اعجاز حسین شہباز و دیگر موجود تھے مسئبت کی وقت اللہ کسی کو مال دیکھ کر آزماتا ہے تو کسی کو بھوک دے کر ہر چیز پر صبر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے بیماری سے بچے ناغرام ویلفر سوسائٹی و ملاد کمیٹی ناغرام ان کی جانب سے علاقے کی مستقین میں رشن کی تقسیم عمل میں لائی گئی لاکڈ ڈان سے کئی غریب وہ مزدور پیشہ عوام پر ایک قہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے کئی غریب عوام فاقہ کشی پر عمل کرتے ہوئے آج نظم آباد کی علاقہ ناغرام میں یہاں کی ناغرام ویلفر سوسائٹی جو ملاد کمیٹی ناغرام کے جانب سے یہاں کے غریب وہ مزدور پیشہ افراد میں رشن کی تقسیم عمل میں لائی گئی یہ سلسلہ مسہسل لوگڈ آن کے بات جاری ہے اس ماغے پر انہوں نے کہا کہ اس برے وقت میں ہر صاحب استطاعت پر اس کے پڑوسی کی ذمہ داری ہے اور ایسے ہی مسئبت کی وقت اللہ آزماتا ہے بعض افراد کو مال دے کر تو کسی کو بھوک دے کر ہر ایک پر صبر کر کے ہی ہم اللہ کو رازی کرتے ہوئے ہی اس بیمارے سے بچ سکتے ہیں اس کار خیر میں مولانا مستان رسوی نواز رضا سید ابراہیم شیخ افروز ودیگر نے مدد کی اللہ تبارک وطعالہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کرونا ویرس بلا اور بیماری سے محقود رکھے اور جو لوگ غریبوں کے مدد کر رہے ہیں اللہ تبارک وطعالہ اس کا عجر عظیم ہم سب کو عطا فرمائے اور جو صاحب نصاب لوگ ہے اپنا مال اللہ تبارک وطعالہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ تبارک وطعالہ اس کا قبول فرمائے اس کا عجر عظیم دنیا میں بھی آتا فرمائے آخرت میں بھی آتا فرمائے اور اللہ تبارک وطعالہ ہم سب کو رمضان شریف کا پورا احتمام اپنے گھروں میں کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین والحمد اللہ رب العالمين اللہ کریم اپنے حبیب کے صدق میں ہم سب کو اس وائرس سے نجات مرکز حکومت نے زلی نظم آباد کو ریڈ زون میں شامل کیا ہے عوام لوگ ڈاؤن پر سختی عمل کرے تاکہ وائرس کو پھلنے سے روکا جا سکے زلی کلیکٹر نارائن رڈی زلی کلیکٹر نارائن رڈی نے ویڈیو پیغام کے زرگی عوام سے مطالبہ کیا کہ لوگ ڈاؤن قوانین پر سختی سے عمل درامت سے زلی میں کرونا وائرس برادری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے گا انہوں نے جبیرات کے روز عوام کو ایک ویڈیو پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ زلی میں 58 کیس مضبیت بتائے گئے ہیں اور اب سب کو معلوم ہے کہ مرکز حکومت نے زلی کو ریڈ زون قرار دیا ہے دہلی مرکز کے 33 افراد میں 32 ان کے 20 کمبی کے افراد اور کمبی کے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم معاشرے میں اس ویرس کو پھیلنے سے روکتے ہیں تو پھر ہمیں سیف زون میں رہنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو صرف اسی صورتحال میں روکا جائے گا جب زلی کے وام پابند ہو انہوں نے واضحی طور پر کہا گھر لے کر آئے گا اور ہر ایک کا علاج کیا جائے گا آخر میں لوگوں کو معاشراتی فاصلے پر عمل کرنے کے لئے گھر جانے کام مشرع دیا لگڈان کی پیش ندی پیٹ مندل موزا تلویدہ میں غریب و متوسط طبقے میں امداد دہندگان کی جانب سے ضروری اشیاء چاول کی تقسیم عمل میں لائے گئی ندی پیٹ مندل موزا تلویدہ میں امداد دہندگان کے جانب سے غربہ میں ضروری اشیاء چاول کی تقسیم کی گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لگڈان کی وجہ سے سماج کا ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے مل قصوص غرب و مزدور پیشا کان کے ملازمین معاشی بہران سے گزر نہ پڑ رہا ہے بات ازا میں ان سے پارٹی ملازمین کی کارگردگی پر گل پوشی و شال پوشی کی گئے اور ان کی خدمات کی سراحانہ کی گئے اس پرگرام میں مہمان خصوصی ایس رگوویندر مقام سربنج اور ٹیارس کارگردگ موجود تھے محمد یا احمد قائد کانگریس کے ڈشپلی ایمار سے کوئنٹین میں رکھے گئے مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی نمائند گئی کرونا ویرس 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 پانے شبہ میں ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور پوزیٹیف پانے پر مارکلور اور ڈشپلی میں مریضوں کو رکھا گیا آج محمد یا احمد قائد کانگریس نے ڈشپلی اور مارکلور میں کارنٹین سینٹر پہنچ کر میڈیکل آفیسرز اور ایمار مریضوں کی جانکاری حاصل گئے اور مریضوں کو بہتر سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پر زور گیا ایمار نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مریضوں کو کارنٹین میں رکھا گیا اور ٹیسٹوں کو حاصل کرتے ہوئے نگیٹیف آنے تک دواقانے میں علاہدہ علاہدہ روم میں رکھا جا رہا ہے محمد یا احمد قائد کانگریس نے کہا کہ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلے کیونکہ بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنے اور بھیر جمع ہونے کی بچہ سے اگر کوئی متاثر ہو تو ایک دوسرے کو یہ بیماری متاثر کر سکتی ہے اور یہ بیماری گھر لے جانے کا سبب بنے گا لہذا اس قصوص میں عوام ظل انتظام محقی میں پولیس سے تاؤن کریں اس موقع پر ان کے ہمرا موین یونوس جانی ودیگر موجود تھے فورٹ ٹاؤن پولیس ٹیشن کی حدود میں دو لاک بیس ہزار روپے لگتی شراب ضبط ایک ریپورٹ فورٹ ٹاؤن پولیس ٹیشن کے حدود میں واقع ونائک نگر میں ایک مکان کرنے کی تلاب پر دھاو کرتے ہوئے دو لاک بیس ہزار روپے لگتی شراب ضبط کر لی اور ریسٹورن کے مالک کے خلاف کار وی کی جب کی لوگ ڈاؤن کی پیش نظر شراب پر مکمل پابندی آیت کی گئے اس کے پاوجود شہر میں بھاری قیمتوں پر شراب کی فروخت کی عمل میں آ رہی ہے جس کی خلاف مہکم پولیس کی عہدی داران حرکت میں آتے ہوئے کاروائی کر رہے ہیں کرونا وارس کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے ایک مقصود فرقے کے خلاف سوشل میڈیا پر زہر افضائی کرنے پر مہکم پولیس کی جانب سی کی جائے گی سکت کاروائی بانچ بڑنا ڈی ایس پی دامو در ک سحافت بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہم ایک جہتی کے ساتھ کرونا کو ڈی کارونا موسیقی 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 کرب موسیقی میڈیا موسیقی 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 سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے غریب علاقوں میں غزہ اور ریشت کی تقسیم بودن رکنے اسمبلی شاکیل عامر و آرمو رکنے اسمبلی جیو ایم رڈینے کی ریاستی وزیر سہد ایدلا راجندر سے ملاقات وہ مختلف امور پر کیا تبادل اقیاد بینکس پر عوام مقصود فیصلے کو نظرانداز کرتے ہوئے عوام جانے انچانے میں گھر بلا رہی ہے کرونا ویرس پندرہ سو روپی آپ کی ایک آنڈ میں ہی رہنے والے ہیں جانے والے نہیں ہیں عوام اہدیاد پڑھتے سلے کلیکٹر نہ رہے آرمو رکنے اسمبلی جیو ایم رڈینے سے کامیاب نمائندہ کی آج کے لئے فیلال اتنا انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی